اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین یقیناً آپ خیریہ سے ہوں گے ہمارے ایک مسلمان بھائی ہیں انہوں نے بڑا سادہ سا سوال کیا ہے اور بڑا مروف سوال بھی ہے کہ یہ جو ختم شریف ہم کرواتے ہیں یا پڑھواتے ہیں کیا یہ شریع طور پر درست ہے تو اس حصلے میں ہماری مزارشی ہے کہ یہ برے سگیر پاکو ہند کی ایجاد کہہ لیں یا بعض ہمارے علماء نے کھانے پینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے شریعت میں تو ہی ایسا تصور نہیں ہے کہ آپ کھانے سے پہلے کل پڑھیں اور اس طرح کھانے پر بیٹھ جائیں یہ جو آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں یہ مسنون نہیں ہے یہ نبوی نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاں سے کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں اور پھر رسول رحمت علیہ السلام نے یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اب لکمے لکمے پہ الحمدللہ کہیں تو اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کہ ختم شریف میں بظاہر کل پڑھے جاتے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی بظاہر نامناسب نہیں ہے لیکن بعد صرف طریقے کی ہے کہ یہ رسول رحمت علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اسی طرح جو رسم کل ہے یا رسم دسوہ ہے چلیسوہ ہے یہ بھی بس کھانے پینے کے ہی سلسلے ہیں شریعت نے میت کے بورا سا پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا اور یہ جو آپ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے بظاہر دیکھتے ہیں بچے پارے ہی پڑھتے ہیں اور چنو پہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی کھانے پینے کا ہی سلسلہ ہے یہ دین نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ختم شریف کے حوالے سے یا رسم کل کے حوالے سے کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ ایک دوسرے کی دعوت نہیں کرتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اے صحابہ او صحابیات وہ فوت نہیں ہوتے تھے کیا ان کے ہاں کوئی کل یا کوئی دسوہ یا چالیسوہ کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ویسے بھی آپ نے یہ لکھا کہیں پڑھا ہوگا کہ رسم کل رسم دسوہ رسم چالیسوہ تو شریعت رسومات کے خاتمے کے لیے ہے جی بوجھ کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمعی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدت سے اللہ بچائے آمین ثمان